اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارا نمبر چار اس کے پہلے رکو کے اندر دو اہم مضامین ہیں پہلا مضامون یہ ہے کہ رب ذل جلال نے یہ ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کامل نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی راہ میں وہ چیز تقسیم کرے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہے اور دوسرا مضامون اللہ رب العزت نے خان کعبے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس روح زمین پر جو سب سے پہلا شہر ہے وہ مکہ ہے اور جو سب سے پہلا گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے رکو نمبر دو کے اندر ایک چیز اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور اللہ کی رسی کی مختلف تفاصیل ہیں اس سے مراد قرآن پاک بھی ہے دین اسلام بھی ہے اور اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت بھی ہے اور اسی دوسرے رکو کے اندر رب زلجلال نے امت مسلمہ کے ذمہ وہ کام لگایا جو کام انبیاء کا کام ہے اور وہ کام ہے عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر رکو نمبر تین کے اندر بھی رب زلجلال نے مزید اس بات کو یوں واضح کیا کہ کون تم خیر آمت نخریجت لناس تامرون بالمعروف وطنہون آل المنکر اے امت محمدیہ تم سب سے بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو رکو نمبر چار کے اندر رب زلجلال نے غزوہِ بدر کا حوالہ دیا اللہ فرماتا ہے مسلمانوں یاد کرو غزوہِ بدر میں تم تھوڑے تھے تمہاری افرادی قوت تمہاری فوجی قوت مشرقین کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی لیکن تمہارا ایمان بہت زیادہ تھا تمہارے اس ایمانی قوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کی تھی اور یہ ذہن میں رکھیں کہ فرشتوں نے آکے جنگ نہیں کی تھی جنگ مسلمانوں نہیں کی تھی لیکن انہیں ویسے فرشتے نظر آتے تھے جس سے مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی رکو نمبر چھے کہ اندر رب زلجلال نے دعوت دی ہے مسلمانوں کو کہ نیکی کے کام میں باڑھ چڑھ کے حصہ لو اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں رب کی بخشش کے دروازے کھلے ہیں اس کی طرف دوڑ کیاو اور اس جنت کی طرف ہو جس جنت کی چڑھائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے اور وہ جنت متقین کے لیے ہے پھر اللہ تعالی نے متقین کی وضاحت فرمائی کہ متقین وہ لوگ ہیں اللہ زینہ ینفقون فی سرائے و درائے خوشحالی ہو تنگی ہو ان کا وطیرہ ہے ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں پھر فرمایا والکا زمین الغیزہ اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اپنے گھر میں بچوں پہ اپنی دکان پہ اپنے ملازموں پہ متحتوں پہ وہ گالی مگولوچ کر کے ان پہ غصہ نکالتے نہیں بلکہ غصہ پی جاتے ہیں والآفین آن الناس اور صرف غصہ ہی نہیں پیتے بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں پھر فرمایا واللہ زینہ اذا فعالو فاہشتن اگر وہ لوگ گناہ کر لیں تو اپنے گناہ پر اڑے نہیں رہتے بلکہ فوراً توبہ استغفار میں لگ جاتے ہیں اور پھر جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ان خطاؤں سے درگزر فرما دیتا ہے رکو نمبر چھے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لیا اور یہ بھی سن لے کہ پورے قرآن میں چار جگہ پر لفظ محمد ذکر کیا گیا پورے قرآن میں اللہ نے لفظ محمد کہہ کے اپنے نبی کو مخاتب نہیں کیا جہاں بھی مخاتب کیا بڑے پیارے انداز میں یا ایوہ نبی یا ایوہ رسول اور جن چار جگہوں پہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا تو وہاں نبی پاک کے بارے میں عقیدہ بتانا تھا اگر یہاں نبی پاک کا اس میں گرامی ذکر نہ ہوتا تو عقیدے میں ابحام رہ سکتا تھا تو حضور کی ذات کے حوالے سے عقیدے میں ابحام ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کا نام لیا اللہ نے فرمایا لوگو میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں جیسے ان سے پہلے رسول دنیا میں آئے اور چلے گئے اسی طرح انہوں نے بھی دنیا میں آکے ہاپنا فریضہ سر انجام دے کے واپس میری پیارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے رکوع نمبر ساتھ کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا ذکر کیا ہے غزوہ احد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے درے پہ رہنا ہے اور درے سے پکشے نہیں اٹھنا جب تک میں نہ کہوں تو جب جنگ کا پہلا مرحلہ تھا مسلمان غالب آگے تو وہ صحابہ جو درے پہ تھے ان کو مغالطہ لگیا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اب ہمیں درے پہ نہیں رہنا چاہیے تو کچھ صحابہ وہاں سے ہٹ گئے ان کی ہٹنے کی وجہ سے کفار نے پڑھٹ کر حملہ کیا اور مسلمان پچھے ہٹ گئے تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فرمایا کہ اے مسلمانوں تم سے یہ بات ہوئی اور اس بات میں مسلمان پریشان ہوئے تو اللہ تعالی رب العزت نے مسلمانوں کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ان پر نید مسلط کی رکوع نمبر آٹھ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے وہ شان یہ ہے فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْ تَعْلَهُمْ اے میرے محبوب آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے اپنے صحابہ پر بہت نرم ہیں اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ صحابہ یہ لوگ آپ کے اردگرد جمع نہ ہوتے تو ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر اپنے محبوب کو نرمی اتا فرمائی ہے تو ہم بھی اپنے لہجے میں اور روائیوں میں نرمی رکھیں تاکہ لوگ ہم سے متنفر نہ ہوں اور اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بیستت کا ذکر فرمایا اللہ نے اپنا محبوب انہیں اتا فرما کے ان پر احسان فرمایا ہے اور محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے صحابہ پر رب کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک نے دو گروہوں کے بارے میں پاکی کا ذکر کیا ایک صحابہ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے ہیں ان پر نظر کرم فرماتے ہیں صحابہ پاک ہو جاتے ہیں اور دوسرا گروہ ہے اہلِ بیت کا پائنٹن پاک کا ان کے بارے میں خدای وعدہ ہے وَيُتَحِرَكُمْ تَتِحِرَا اللہ نے ان کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی پاک رکھا ہے وہ طہارت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں انبیاء کے بارے رکوع نمبر نو کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے یہ ارشاد فرمایا مسلمانوں تمہارے سامنے کافر خوشحالی میں ہیں ان کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں ان پہ عذاب نہیں آرہا خدا فرماتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جو کافروں کی خوشحالی ہے یہ ان کے لئے بہتر ہے بلکہ یہ جتنی خوشحالی ہے بروزِ معاشر یہی ان کی پکڑ کا سباب بنے گی اور رکوع نمبر نو کے اندر ہی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے علمِ غیب کا ذکر فرمایا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُّتْ لِيَاكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اے لوگو اللہ کی یہ شانی کہ تم عام لوگوں کو غیب کا علم اطاق کرے وَلَاكِنَ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رَسُلِهِ مِنْ يَشَاء وہ اپنے رسولوں میں سے جس جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو غیب کا علم اطاق فرماتا ہے رکوع نمبر دس کے اندر ربِ ذوالجلال نے موت کی طرف اشارہ کیا فرمایا وَإِنَّا مَا تُوَفُوْنَا عَجُورَكُمْ يُعْمَلْ كِيَا اے لوگو تم سمجھے موت کو چکھنا ہے اور تم نے دنیا میں جو بھی عمل کیا تمہیں اس کا پورا پورا عجر دیا جائے گا رکوع نمبر بارہ کے اندر اللہ رب العزت نے اہلِ ایمان کی التجاؤں کا ذکر کیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجاہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ایک ندہ دینے والے منادی کی ندہ کو سنا یعنی تیرے محبوب کی بات کو سنا اور محبوب کی بات سن کے ہم نے کلمہ پڑا اے اللہ اب ہمارے گناہوں کی بخشی فرما وَقَفِّرَنَّا سَيِّعَاتِنَا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما بَتَوَفَّنَا مَالَبْرَار اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات عطا فرما مالَبْرَار کا معنی یہ ہے کہ نیکوں کی سنگت دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اور اے اللہ ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما جس کا وعدہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نکو نمبر بارہ کے اندر رب زلجلال نے یتیموں کے حوالے سے حکامات نازل کیے ہیں کہ یتیم اگر کوئی بندہ کسی یتیم کے مال کا سرپرست ہے تو وہ اس یتیم کے مال سے اگر غریب ہے تو اس کی مال کی حفاظت کرتے ہوئے بطور عجرت دستور کے مطابق لوگوں کو بتا کے اپنے لئے رکھ لے تو وہ جائز ہے اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو یتیم کا مال کھائے گا اور اگر وہ خوشحال ہے جو یتیم کا ولی سرپرست ہے اس پہ اللہ کا کرم ہے اللہ تعالی نے فرمایا وہ یتیم کے مال کی رکھوالی کی عوض اس کے مال میں سے کچھ نہیں کھائے گا رکوع نمبر تیرہ کے اندر اللہ تعالی نے وراست کے حصے بیان فرمائے ہیں کہ کس کس وارث کا کتنا کتنا حصہ ہوگا رکوع نمبر چودہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیز رشاد فرمائی کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد اس کو جو توفی تحائف دیئے ہیں اور جو اس کو جو کچھ دے چکا ہے اس سے واپس لینے کا ہرگز حق نہیں اللہ فرماتا ہے کہ بیوی کو جو کچھ تم دے چکے ہو اگر تمہارا آپس میں لبا نہیں وطلاق ہوگی یہ تو تم بیوی کو دینے کے بعد کچھ واپس نہیں لے سکے اس پارے کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے نکاح کی حرمت کے مثال بیان فرمائے ماں سے بیٹی سے بہن سے پھپی سے خالہ سے بتیجی سے بھانجی سے رضائی ماں سے اپنی ساتھ سے اپنی بہو سے اللہ فرماتا ہے ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی تفیق عطا فرمائے آمین